خبروں کے وشلیشن کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو ڈی این اے میں کل دکھائی گئی ہماری ایک ریپورٹ کے تیخے اور تورت اثر سے جڑی جانکاری دینا چاہتا ہوں کل وشلیشن کی شروعات میں میں نے آپ کو یہ جانکاری دی تھی کہ کیسے جمہو کشمیر کے مٹھی بھر الگاوادیوں کے سواگت، ستکار اور سوویدھاؤں کے لیے ورش دوہزار دس سے لے کر دوہزار پندرہ کے بیچ پانچ ورشوں میں پانچ سو چھے کروڑ روپے خرچ کیے گئے الگاوادیوں کے ہوتیل بل سے لے کر ان کی گاڑیوں میں استعمال ہونے والے تیل کا خرچ بھی جمہو کشمیر کی عام جنتہ کی جیب سے ہی بھرا گیا لیکن اب کیندر سرکار الگاوادیوں کی سوویدھاؤں والی سپلائی لائن کاٹنے کا ارادہ بنا چکی ہے آج کیندریے گرہ منتری راجنات سنگھ نے پردھار منتری نریندر مودی سے ملاقات کر کے انہیں سرو دلیے پرتینیدی منڈل کے جمہو کشمیر کے دورے اور کشمیر گھاٹی کے حالات کے بارے میں پوری جانکاری دی زی نیوز کو سوتروں سے جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق سرکار کشمیر گھاٹی میں اب کڑے قدم اٹھانے والی ہے سرکار الگاوادیوں کو ملنے والی سب ہی سوویدھاؤں پر کینچی چلانے پر وچار کر رہی ہے پھر چاہے وہ الگاوادیوں کو ملنے والی میڈیکل سوویدھائیں ہو ان کے آنے جانے کا خرچہ ہو ان کے رہنے کا خرچ ہو یا پھر ان کی سرکشہ پر کیا جانے والا خرچہ ہو سرکار کا ماننا ہے کہ الگاوادیوں پر کابو پانے کے لیے اب کٹھور فیصلے لینے ہی ہوں گے اور ہمیں خوشی ہے کہ ہم نے کل رات کو اس بارے میں آپ کو وستار سے ریپورٹ دکھائی ہم نے آپ کو بتایا کہ پانچ سال میں پانچ سو کروڑ روپے سے زیادہ کا خرچہ ان لوگوں پر ہوا ہے اور چوبیس گھنٹے کے اندر سرکار اس بارے میں اب ایکشن لے رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ پورے دیش میں لوگوں کو اس بات پر خوشی ہوگی کہ جب ان سارے الگاوادیوں کی سپلائی لائنز سرکاری مدد کی تمام سپلائی لائنز کٹ جائیں گی